وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم وہ کارے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مجلدی لگتا کہ ہمیں کمنٹ بھی کرنا چاہیے جو عودوں کی تبدیل ہیں ان کے بارے میں تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن پلیئرز کے لئے یہ ہمیشہ مشکل رہے کیونکہ جو ایسوسییشن اور فیڈریکشن کے ایشو رہتے ہیں اس میں کافی زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ پلیئرز کو ہوتا ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ہیروز ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہے وہ بہت ضروری کام ہے ہم نے آج ہمارے ہاکی انٹرنیشنل ہمارے ورلڈ کپ چیمپینز ہیں ان سب کو یہاں پہ بولایا ہے تاکہ لوگ آ کے اپنے ہیروز کو پہچانیں جب تک لوگ اپنے ہیروز کو نہیں پہچانیں گے لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے جب تک لوگ ان لوگوں کو فالو نہیں کریں گے تب تک یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کسی قسم کا بھی سپورچ میں کوئی فروغ نہیں ہے کوئی حل چل نہیں ہوگی تو انشاءاللہ this is also a step not only کہ جی ہم قائد آزم ڈے کو celebrate کر بٹ also کہ ہم لوگوں کو اس awareness دے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں جنر پاکستان کو اتنا سرف کیا پاکستان کے نام اتنا زیادہ روشن کیا وہاں وہ دعوے تو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں حکومت میں جا پاتے ہیں یا سپورٹس بورڈ دعاوے کرتا ہے پاکستان ہانکی فردیکشن مکروز ہے تو پلیئرز کی ڈیلی آلاؤنس نہیں ملے فرانکس ان کو دیئے نہیں جاتے ہیں اور ایک نیا بندہ لاکے سپورٹس بورڈ سے یا کوئیٹا سے لاکے انتر اس کو کہے جاتا ہے اور پروٹو کوڈ دیا جاتا ہے موری طور پر کہ یہ ہمیں دیکھیں جو فنڈنگ ہے نا وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے انڈر آیا ہے ہم لوگ پنجاب سپورٹس بورڈ ہے اور ہمارا جتنا کام ہے جس طرح ہم نے کہا ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم وہ کر رہے ہیں ہم یہاں پر اپنے جو جونئر ہاکی ہے اس کا کیمپ لگا تھا اس سے پہلے پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کا کیمپ لگا تھا ہم لوگ ایزا پنجاب جو نیشن ہے وہ جتنا ایزا پنجاب جو صوبہ ہے وہ جتنی ان کو مدد کر سکتا ہے ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور وہ ہم کریں گے جو باقی ٹیکنیکل چیزیں ہیں یا ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کے بارے میں مجلدی لگتا کہ ہمیں کمنٹ بھی کرنا چاہیے پاکستانیوں کے لئے اور ہم لوگوں کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس کی خوشیہ منانا چاہیے کیونکہ قائد آزم محمد علی اللہ وہ شخص ہے جنہوں نے پاکستان کا کو آپ کو تعبیر دی اور پاکستان بنایا تو ہمارے لئے وہ بڑے محترم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کرسپس کا بھی دن ہے تو میری کرسپس ٹو آل دے کرسپس ٹو آل آور دے ورلڈ اور پاکستان میں جو یہ دن منا رہے ہیں اور ہم بھی ان کی خوشیہ ان میں شریک ہے اور اس حوالے سے ہم نے آج یہ کہتے ہیں قائد آزم ڈے پہ ایک ایگزیبیشن میچ رکھا ہے ہاکی کا کیونکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیروز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے اس گراؤنڈ میں آئے اور اس گراؤنڈ کو جو اس کا جو مزہ اس کو دوبالہ کرے میں آئی وانٹو سپیشلی تینک آنوریبل منسٹر آسفر علی ناسر صاحب جو کاف کے منسٹر ہیں منصور قادر صاحب جو ایڈوکیشن منسٹر ہے انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ یہ یہاں پر آئے اور ہمارا حصہ بنے اور ہمارے ساتھ آکے یہاں پہ سپورٹس کو فروغ دے رہے ہیں دیکھیں جس طرح ہم نے کہا ہم آلیڈی بہت زیادہ کام کر رہے تھے چیزوں کے اوپر ہم چاہتے تھے کہ ہم چیزوں کو بہتر بنائیں ایک اچھی ڈریکشن پہ چلیں اور یہ جو ہاکی لیگ ہے وہ بھی اس کا ایک جو ہے ایک انیشیٹیو ہے اور میرا خیال ہے جس طریقے سے سپورٹس بورٹ کی ٹیم کام کر رہی ہے اس کو بالکل سہرانہ چاہیے اور ہم سے جو ہو سکے گا جتنا ہو سکے گا وہ ہم پاکستان میں سپورٹس اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے دیکھیں جو عودوں کی تبدیل ہیں ان کے بارے میں تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن اوویسلی جو ہمارے ڈی جی سپورٹس ہیں ڈاکٹر تفیل صاحب وہ آلیڈی جو اسوسیییشن آف فیڈریشن ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے روابت ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ ہم یہاں پر انٹرنیشنل میچز بھی کریں ایک دفعہ پھر یہ وہ گراؤنڈ جہاں ہم لوگ خود بیٹھ کے میچ دیکھا کرتے تھے آکے اپنے ہوریوس کو دیکھتے تھے آج ہمارے ساتھ اخترسول صاحب بھی ہیں تو ان لوگوں کو ہم لوگوں نے گراؤنڈوں میں آکے دیکھا ہے ان کی گیم کو دیکھا ہے اور اس سے ہم لوگ بڑا لطفہ اندوز ہوتے تھے تو آویسلی میرے خیال ہے جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ڈی جی صاحب جو ہیں اس پر آلیڈی کام کرے انشاءاللہ وہ فولی فیڈریشن سے زیادہ ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے یہاں پر انٹرنیشنل ہاکی کو ایک دفعہ پھر واپس لے کے آجائیں